بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم اس کے نیاز کے پروگرام سچی بات میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں ماہی شیخ پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی موجودہ اور بدلتی صورت حال پر تذیروں اور تفسروں کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں چیف ایڈیٹر روزنامہ پاکستان سینئر صحافی سینئر تذیرہ کار سردار خان نیازدر السلام علیکم سر سب سے پہلے آج کی سچی بات آج کا ایجنڈا وفاقی وزرہ نے چیف الیکشن کمیشنر پر اپوزیشن کی زبان بولنے کا الزام لگا دیا وفاقی وزرہ نے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان کے کردار پر تحفظات کا اظہار کر دیا فواد چودری کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشنر کے کردار پر بہت تحفظات ہیں الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشنر دو مختلف چیزیں ہیں فواد چودری کا کہنا تھا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے اوپوزیشن اور چیف الیکشن کمیشنر ایک ہی زبان بول رہے ہیں الیکشن کمیشن کے دو ممران آگے بڑھیں اور الیکشن کمیشنر کے فیصلے پر نظرے ثانی کریں وفاقی وزیر سائنس ان ٹکنالوجی شبلی فراز نے الیکشن کمیشن کو خبردار کیا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا منصوبہ دو ہزار اٹھائیس پر نہیں جانے دیا جائے گا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اس بل کو منظور کرایا جائے گا وزیر اعظم جنرل اسمبلی سے خطاب میں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر روشنی ڈالیں گے وزیر اعظم عمران خان چوبیس ستمبر کو اقوائم متحدہ کے جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے اقوائم متحدہ میں پاکستان کے سفیر منی برکرم نے کہا کہ جنرل اسمبلی کے مباعثوں کا محور عالمی مسائل اور بعض تنازیات کی صورتحال ہوگا پاکستان مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے دنیا کو آگاہ کرے گا کئی عالمی رہنماؤں سے رابطہ کیا امران خان کے علاوہ کوئی سامنے نہ آیا امریکی صحافی امریکی صحافی گلین بیک نے اقوانستان سے صحافیوں اور امریکیوں کے انخلاع میں مدد پر وزیراعظم امران خان اور پاکستانی عوام سے اظہار تشکر کیا ہے صحافی نے سوشل میڈیا پر اقوانستان سے انخلاع میں وزیراعظم کی مدد کی کہانی بیان کر دی اور کہا کئی عالمی رہنماؤں سے رابطہ کیا لیکن کوئی سامنے نہ آیا پاکستان نے وزیراعظم امران خان سے مدد کا کہا تو وہ فوری طور پر اسخری سبل وصائل اور عظم کے ساتھ سامنے آئے انہیں نے کہا کہ پاکستانی عوام اور وزیراعظم کی طرف سے یہ جانے والی مدد کا شکریہ الفاظ میں ادا نہیں کیا جا سکتا پاکستان میں مہنگائی دس سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی پیٹرول کی قیمت پانچ روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا جس کے بعد نئی قیمت ایک سو تیس روپے تیس پیسے فی لیٹر بجلی کی قیمت میں بھی اضافہ گھرے لو ساری فین کے لیے فی جونٹ بجلی آٹھ پیسہ اور کمرشل ساری فین کے لیے گیارہ پیسے فی جونٹ مہنگی ہو گئی دوسری جانب ایشیہ خردونوش میں روز بار روز اضافہ دیکھا جا رہا ہے یہ تھا جی آج کا ایجنڈا آج کی سچی بات جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور اس کے بعد سب سے پہلے ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں بہت عرصے سے انتخابی اصلاحات کی بات کر رہی تھی گورنمنٹ کے انتخابی اصلاحات ہونے چاہیے پھر انہیں نے بار بار یہ الزام لگایا کہ اپوزیشن نہیں چاہتی کہ انتخابی اصلاحات ہوں لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ آخر کار بات جو ہے وہ الیکشن کمیشنر پر بھی آ گئی کہ ادم اعتماد کر رہی ہے ہماری ووٹنگ مشین پر آخر کار الیکشن کمیشنر پر ادم اعتماد اب ان پر کیوں کیا جا رہا ہے گورنمنٹ ان پر ان کو کیوں نشانہ بنا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے بھی کئی پروگرامز میں بات کر چکا ہوں اب بھی میں یہ بتاؤں گا بتانا چاہوں گا ناظرین کو کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے وہ میں اس کو جانتا ہوں بڑا اچھی طرح وہ بڑا شریف ادمی ہے اماندار افسر ہے وہ سیکٹری ریلوے تھے اور انہی کی گورنمنٹ میں اور اسی گورنمنٹ نے اس کو چیف الیکشن کمیشنر لگا ہے بلکہ اس پہ بلیم بھی یہ ہے کہ امران خان کا منی لانڈنگ کا کیس کا وہ فیصلہ ہی نہیں کرتا میرا خیال ہے جو میری اپنی رائے ہے اس کے مطابق یہ الزام غلط ہے کہ وہ چیف الیکشن کمیشنر ٹھیک آدمی نہیں ہے یا کسی کی پارٹی بازی کر رہا ہے یا کسی کے ساتھ ملا ہوا ہے یا فیئر الیکشن نہیں چاہتا یہ غلط ہے ایکچولی میں نے اس دن بھی کہا آج بھی کہہ رہا کہ کسی کو بلیم گیم سے بچنے کے لیے پراپر الفاظ کا چنو ہو اور گرائی میں جانا چاہیے چیف الیکشن کمیشنر کبھی نہیں چاہے گا کہ دھاندلی ہو الیکشن میں اور دوسری چیز ہے کہ گورنمنٹ بھی میں کہتا ہوں کہ مجبور ہے ابھی کلپ دکھاؤ گے نا جس شاتھ آپ کو ملا ہو تو میں اس سے گورنمنٹ بھی مجبور ہے کہ شاید خاکان عباسی صاحب بھی کہتے ہیں کہ ابھی تک کوئی الیکشن صاف نہیں ہوا اور وزیراعظم صاحب بھی کہتے ہیں سارے کہتے ہیں تو گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے کہ کوئی ٹرانسپیرنٹ طریقہ آ جائے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے الیکشن ہو جائے پھر دوسری جو سب سے بڑی بات ہے جو بڑی اہم بات ہے کہ عمران خان کو یہ کریڈٹ دیں کہ اوورسیز کو وہ موقع دے رہا ہے صحیح اور اس مشین کے الیکٹرانک ووٹک کے ذریعے ان کو موقع ملے گا یہ بہت بڑی بات ہے اور ہسٹری میں جاد رکھی جائے گول دلشاہ صاحب موجود ہے اسلام علیکم سر والک اسلام جی بھائی صاحب خریعت ہے اللہ کا شکر ہے بہربانی خریعت آپ جھگڑے کراتے رہتے ہیں پھر چپ بیٹھ جاتے ہیں پھر کبھی ٹی وی پہ بتاتے ہیں آدھی باتیں آدھی بتاتے نہیں ہیں کیا جھگڑا کرا دیا آپ صوری طور پر صداعی صاحب آپ نے درست فرمایا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو الیکٹرانک ووٹر مشین کے جریعے نہیں بلکہ انٹرنیٹ ووٹنگ بلنٹ کے جریعے ان کو حق ملنا چاہیے رائٹ ملنا چاہیے لیکن اس کے لیے سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ علیشن پرمیشن پاکستان بار بار کہہ رہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل دو سو تھالہ میں ترمیم کریں کیونکہ جو سسٹم ناظرہ کے ذریعے تیار کیا جا رہا ہے ساؤٹ ویر تیار کیا جا رہا ہے اس میں رازداری نہیں ہے اس میں سکریسی نہیں ہے اس میں ہائک ہونے خطرہ ہے جب ہائک ہو جائے گا تو سارا سسٹم بیٹھ جائے گا یہ چند تین چار باتیں ہیں جو بڑے دور ہو سکتی ہیں اتنا دور ہے ٹکنالوجی کا تو دور کرنے میں آزالہ کرنے میں تو مشکل سے ہی نوانے ہیں اس کو آزالہ کرنے میں کیا پرابلم ہے گورنمنٹ کو کیونکہ اوورسیز تو آپ کو پتہ ہیں ہم تو دیکھ رہے ہیں پریکٹیلی ریالیٹیز دیکھ رہے ہیں جو تو میں ہوں کوئی لیڈر ہو کوئی بڑا آدمی ہو پاکستان کا آورسیز کو جب ووٹنگ کا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بھی یہ حق دے دینا تو آورسیز نے دینے عمران خان کو ووٹ ہے کوئی بات نہیں یہ تو لکھی لکھی پڑی بات ہے عمران خان کو دے برکل درست ہے لیکن اس میں مصرحی یہ معاملہ یہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر ہائے کوئی خطرہ ہے نادرہ پہ ہمیں اتوار نہیں کرتے نادرہ کہ ٹھیک ہے بڑے جنٹلمن ہے تاریخ مرک صاحب لیکن انہوں نے اپنے گھر کی خبر کی نہیں ہے ان کے اندونی طور پر بڑی پتے کی بات بتا دوں بات یہ ہے کہ نادرہ کا جو منسٹر ہے شیخ رشید صاحب وہ جو ہے وہ تو اس کا تو یہ سیکٹری ریلوے تھا اس نے تو ادھر بھیجوائے چیف الیکشن کمیشنر لگوا ہے بلکل بلکل صحیح فرما رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کی شفارش پر اور شیری مزاری کی شفارش پر وہ جناب انہوں کو چیف الیکشن کمیشنر کا نام نامزد کیا گیا ہم کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے ہم بات کر رہے ہیں نادرہ کے چیرمن تاریخ مرک صاحب بڑے اپرائٹ آدمی ہیں لیکن ان کے اندر جو نچلا جو ہے ڈریکٹر جرل لیول کے تک ہے وہ ان کی رسائی نہیں ہیں وہ اگر اگر یہ ہائک ہونے خطرہ ہے ٹرانسپیسی رسا خطرہ ہے تو وہ دور نہیں کر سکیں گے نادرہ کے مجودہ تیرمن ساتھ نہیں کہ اس کے پریونٹنگ میرز لیے جا سکتے ہیں نا یہ تو ہائپ جو ہے نا اس کی اس کو ہائک ہونے کے جو خطرے کو ختم کرنے کے لیے اس کے پریونٹنگ میرز لے سب کو درست ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی طرح الیکشن کمیشن پاکستان نے جو سینتی سوال کی سہم ستائیس تھی کمیشن پاکستان کو اسے ہم مجھے لیکن جو دست کمیشن جو ہیں وہ بڑا ایمپورٹن ہے اس میں جو نے یہ کہا ہے کہ جنان میں سب سے بہا خطرہ انٹرنیٹ ووٹ بیٹی گئے پاکستان سیٹم ہائک ہو جائے گا لیکن الیکٹرونک ووٹن مشین میں ہائک ہونے خطرہ نہیں ہے اس میں صرف ایک خطرہ یہ ہے جیسے الیکشن کمیشن نے اپنا خدشات کا ظاہر کیا ہے لیکن آپ پرانے بندے ایکٹیو ہوں گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں آپ پرانے بندے بتائیں نا کہ ووٹن جو شہد خاکان بھی کہتا ہے کہ آج تک الیکشن صحیح نہیں ہوئی عمران خان بھی کہتا آج تک الیکشن کوئی صحیح نہیں ہوا پھر کریں کہ عمران خان صاحب کم کم نہیں کہنا چاہیے ایک کلپ سن لیکشن میں کوئی آسی گھڑوڑ نہیں ہوئی ہے وہ تو کم کم کلیٹ لے رہے ہیں اپنے عمران خان صاحب اس کوئی کھول پیٹ میں لے رہے ہیں آج یہ آپ کلپ سن لیں اس ملک میں نائنٹین سیونٹی کے بعد سارے الیکشن کانٹروورشل ہو ہیں اور ابھی بھی بائی الیکشن سینٹ اس میں بھی کنٹروورشل ہو گئی ہم نے بڑی کوشش کی ہے یہ دو سالوں کے اندر کہ ہم کیا ریفارمز کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی الیکشن ایکسپٹ کرے جو بھی ہارت ہے وہ ایکسپٹ کرے الیکشن تو اس میں ہم نے پوری ریفارمز تجویز دیا ایک سال سے بڑی ہیں اس کے پر کوئی اپوزیشن کی ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہوئی تو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ تو کوئی گورنمنٹ اپوزیشن کی بات نہیں ہے یہ تو پاکستان کی ڈیموکریسی کی فیوچر ہے کہ ہم آج تک پاکستان کے عوام کو ایک فری اور فیر الیکشن نہیں دے پائے یہ کر لے نیشنل اسیمبلی کی تہہیہ کر لے کہ ہم اس ملک الیکشن فری اور فیر ہوں گی اس کا نظام بنا لیں بہت آسانی سے آپ ایک بہترین نظام ملک کو دے سکتے جسے لوگ انگلی نہیں اٹھا پائے گا تو آپ کیوں نہیں کرتے اس کا مقصد ہے نا پیپل پارٹی نے نظام دیا نہ نور لگ نے دیا نہ تاریخ انصاف جی بالکل بالکل تو پھر آگے کس پر آج بھی وقت ہے یہ کر لے اس پہ فیصلہ کر لے کامل صاحب سنے ہیں میں ساری باتیں سننے لیے ہیں بات روش فرما رہے ہیں لیکن ہم یہ کہنا کہیں گے جناب یہ جو الیکسٹون ووٹنگ مشین میں جو حکومت نے متنازع بنا دیا ہے اور وزراء نے جس انداز سے ماجرہ شروع کر دی ہے تو الیکٹرونک ووٹنگ کا مشیل میں ہر پروگرام میں کہہ چکھ ہوں کہ خدارہ ان وزراء کو سمجھا جائے وزیراعظم سمجھ یا اور کوئی ادارہ سمجھ اور اور کوئی میسج کیا جائے کہ وہ الفاظ کا چناؤ ٹھیک رکھیں کسی کو اس کے سٹیٹس کے مطابق بات کی گرائی میں نہ جاتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں جو کہ بلکل بہودہ ہوتے ہیں میں تو یہ کہوں گا چاہے وہ نراز بھی ہوں تو وہ تو ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے باز استعمال کر دیتے ہیں کہ وہ جو کہ نہیں کرنے کے ہوتے یہ درست فرما رہے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ الیکٹرونک وارٹر مشین جو ہے بلکل صحیح معنی میں اس کا اس کو تلیقہ اختیار کیا جائے اور ہم نے پریجر صاحب سے جی میری ملاقات ہوئی تھی تو میں نے کوئی ترجیز کی کہ دنیا سب سے اچھا سسٹم جو رہا ہے الیکٹرونک وارٹر مشین کا فلپائن کا ہے اس کو بھی ایک بینہ گزر گیا ایک ملاقات کر ایک وقت وجواہ دیں فلپائن میں وہاں سسٹم دیکھ آئیں اور اس کا سسٹم بہتر سسٹم ہے انڈیا سے بہتر ہے باکی ملکوں سے بہتر ہے جو انہوں نے الیکشن کے ملکوں پیش کر دیا آسل تو جناب ایک کمپری دبائی میں ہے اور دبائی کی کمپری جو ہے وہ الیکٹرونک وارٹر مشین بنا رہا ہے اس کو کیوں نہیں بجات دیش کلا دی ہمارے پاس کوئی آت سسلہ نہیں ہے دوان میڈیا میں آرہا ہے کہ ایک بہتر کی بات ہوگی دیکھیں آپ پرائیم میریسٹر کوئی ملیں آپ کا بہت تجربہ ہے اور بہت سمجھ دار آدمی ہے آپ پارٹی میں کسی میں نہیں آئیں کسی کو غلط فیور ہی نہیں کرتے ایک تو آپ کو پرائیم میریسٹر کو ملیں ان کو بتائیں اور دوسرا ایک بات کی میں شورٹی دیتا ہوں آپ کو کہ نسٹ کوئی ایسا غلط کام نہیں کرے گا کیونکہ وہاں پہ سرونگ جرنل ہوتا ہے اس کا ویس چانسلر اور میرا خیال ہے اس کا چانسلر چیف ہی ہوتا ہے اور وہ نسٹ میں میرا خیال ہے ایسا کام کوئی نہیں ہوگا بڑی اچھی بات ہے خبریں میڈیا میں گھردش تفر رہی ہیں احلاق کو یہ دیکھیں اچھا کیا اپنے وزاد کر دی یہ بڑی اچھی بات ہوگی ہمیں بھی یقین ہے آگے پیچھے ان کے کان بھرتے ہیں آپ ملیں ایک دفعہ کیونکہ پاکستان کا کام ہے ملک کا کام نہیں ہے برکلا میں صحیح مشہ دیا تو صدر ملکت میں بات ہوئی صدر ملکت صدر ملکت صدر ملکت میں صدر ملکت وہ بات پہ نہیں کرتا جو آپ میرے پوچھنا چاہتے ہیں لیکن آپ ملے پرائم منسٹر کو ڈائریکٹ بتا ہے بات بات شکریہ 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 یہ جو الیکٹرونک بوٹنگ مشین ہے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگلا الیکشن اس کے تھروں ممکن ہو جائے گا کہ بوٹنگ اسی کے کوئی راستہ سکتے ہیں نکلے گا کوئی راستہ سکتے ہیں کہتے ہیں الیکشن نہیں گلات ہوئے الیکٹرونک نہیں تو کمپیوٹر سسٹم جیس بتا رہے تھے وہ اوورسیز کو ووٹوں کا حق دینا بڑی گیم ہوگی کیونکہ اتنا انویسٹر آرہا ہے اوورسیز اتنا انویسٹ کر رہے ہیں وہ اور بار بار فوکس کرا لیا تو ایک دفعہ الیکشن کمیشن ٹرائل کیوں نہیں لے لیتی ٹرائل لینا چاہیے جی متنادہ بنانے کی تو بات ہی نہیں ٹرائل ہونا چاہیے ٹرائل کر لے ٹرائل کرنے سے ایک چیز ٹھیک نکلائے جس پہ اپوزیشن بار بار اپوزیشن کو تو پتہ ہی چیز چاہیے اگر اسی طرح سے چیز رہی تو انتخابی اسلاحات پر ڈیڈلوگ برکر آ رہے گا پھر کسی طرح سے کسی طرح سے کسی طرح کی کان نکال دے نا ادر سے پرائی منسٹر اسلام باہ سے تو اپوزیشن کہ گی یہ بھی کوئلے کی کان اور اسی طرح نون لاغ گیا لے نکال دے تمران خان کہ اسی طرح پاکستانی سیاست بڑی جی وہ غریب ہے اچھے کام کوئی برا کہتے ہیں مطلب یہ چیزیں اسی طرح سے چلتی رہیں گے بدنصیبی ہے ہم وش کرتے ہیں کہ آگے کوئی ایسی چیز بن جائے جس سے اوورسیز پاکستانیوں کو جب ایک موقع مل رہا ہے ووٹنگ کا تو ان کو بھی ووٹنگ میں شامل ہو اور اس کے سیاست پاکستان اور میرے خیال میں یہ تکنولوجی ایک بہترین طریقہ کیونکہ دنیا ترقی کری ہے اور ہم ابھی بہیں بیٹھے میں ہیں اور اگر ہم تکنولوجی کے ساتھ ترقی کریں گے اس کے پریونٹنگ میرے لیں اس کو اتاعتی تتابیر کریں اس کو ترانسپیرنٹ کریں لیکن کچھ تو کریں نا کہ اگر الیکشن صاف ہوں اور اوورسیز بھی حصہ لے سکیں چھر الیکشن میں شفافیت آ سکتی ہے کیوں نہیں آ سکتی ہے یہ تو وزیراعظم خود بھی کہہ رہے ہیں آپ نے کلپٹ لیا ہے کہ نہیں ہے لیکن کیوں نہیں آ سکتی ہے اگر جمہوری لوگ ٹھیک ہوں مالچال کم بنائے تو ہو سکتی ہے ٹھیک جنرل عبدالشویر صاحب ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم سر روحیت شرما ہمارے ساتھ ہے ہلو نوکا اوکی سر جنرل سب ہم نے اپنے اپنے صافی بھائی کو انڈیا سے بھی لیا ہے روحیت شرما مائزہ دے روحیت شرما نایدی نمازکال سلام علیکم روحیت شرما صاحب ہمارے ساتھ جنرل عمجد شویب صاحب ہیں جو روز ٹی وی میں ان کا پروگرام بھی چلتا ہے اور بہت بڑے بہت اچھے سول جا رہے ہیں پاکستانی لیفٹینڈ جنرل ریٹے رہے ہیں ایج ایجوٹینڈ جنرل رہے بڑی اہم پوسٹوں پہ فاجہ پاکستان کی رہے تو وہ بھی ہمارے پڑے پروفیشنل آدمی ہیں اور معاملات پہ کافی ان کا عبور ہے اور کافی حاوی ہیں ان کو بھی ہم نے ساتھ لیا ہے تاکہ گفتگو کرتے وقت ان سے بھی گفتگو کی جا سکے اور آپ کو بھی معاملات سے اگائی مل سکے تو آپ کیا کہتے ہیں انڈیا میں جو پریشانی پھیل گئی ہے اس کی اپنا ہر وقت کو نئی سے نئی پریشانی آئی ایس آئی کے جاتن ہمارے جو آئی ایس آئی آئی ایس آئی کو ہم کوئی اور نام رکھ لیں آئی ایس آئی آئی ایس آئی سے کیوں اتنا خوف زدہ رہتا ہے انڈیا ہر معاملے میں آئی ایس آئی سے خوف زدہ رہتا ہے سوتے ہیں آئی ایس آئی جاگتے ہیں آئی ایس آئی رات کو بارم بجے آئی ایس آئی صبح اچھے بجے آئی ایس آئی خوف زدہ کی بات نہیں ہے ہم لوگ سترک ہیں ہم لوگ اس سے بجلنٹ ہیں ہم لوگ اس سے سنبھل کر رہتے ہیں ہم لوگ اس پہ ایسا خوف کی بات تو نہیں ہے آئی ایس آئی جو ہے انٹریئنس ایجنسی ہے آرمی کے انڈر چلتی ہے ہمیں پتہ ہے اور آپ کے کنٹری نے ایک ڈوزیر دیا تھا کہ انڈیا ٹیرر پھیلا رہا ہے فیکٹ اس کہ آئی ایس آئی کیا کر رہی ہے آئی ایس آئی کوئی آپ کے لئے بہت اچھی ارگنیزیشن ہوگی لیکن ہم لوگ کے لئے آئی ایس آئی کو ہم لوگ سترکتا سے دیکھتے ہیں ہم لوگ بہت بہت سیریسلی جسے انگلیش میں بولتے ہیں کہ ہم شک کی نظر سے دیکھتے ہیں اور آئی ایس آئی کیا کر رہی ہے پاکستان کو پتا ہے پاکستان اچھی طرح سے جانتا ہے پاکستان کے حکمران جانتے ہیں آرمی جانتی ہے اور آئی ایس آئی جانتی ہے ہم امریکہ سے نہیں ڈر رہے ہم رشیہ سے نہیں ڈر رہے ہم چائنا سے نہیں ڈر رہے میرا ایک پوائنٹ ہے یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئی ایس آئی جو بھی کر رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو آرنب گو سوامی بھی کچھ بتا رہے ہیں اتنا تو آپ لوگ نظر رکھتے ہیں زرہ دیکھیں تو صحیح آرنب گو سوامی کیا کہہ رہے ہیں پاکستان آرنب گو سوامی پر وشباز کرتا ہے ہم آپ کا دیکھیں آپ تسے صحافی مانتے ہیں اور آپ کے مہدی جی کے بڑے قریب ہے وہ میں چاہتی ہوں کیا آپ وہ جڑا ایک منٹ کلپ تو دیکھیں اور is this enough 5th floor of the Serena hotel in Kabul ہونی پاکستانی officers آدھ ہیں اکی I can also maybe tell you what they ordered for dinner so don't question my intelligence sources last night when I challenged your sources and then in a counter reply you said that on the Serena 5th floor of the Serena there is IISI guys who are staying over they are on the 5th floor of the آپ نے کہا تھا آپ نے کہا تھا 5th floor and then when I check when I get to know from my sources Serena has only 2 floors روحک میرا یہ point ہے آپ کہہ رہے ہیں ISI پہ آپ نے نظر رکھی بھی ہے تو ISI پہ یہ نظر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ 5th floor ہے Serena جبکہ ہمارے تو آپ کو representative بڑے ازیلی بتا رہے ہیں کہ وہاں تو صرف 2 floors ہیں 5th to ہے ہی تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہاں پر ہیں دیکھیں ارنب گوسوامی جو بول رہے ہیں اگر آپ اس کو سیدھے سیدھے مان رہے ہیں تو وہ اپنے شو ڈیلی کرتے ہیں اس ہر شو میں جو بول رہے ہیں اس کو سیدھے سیدھے مانی آپ رائیٹ اب سیرینہ کی بات کریں کہ 5th floor ہے یا 2nd اور سیرینہ ہوتل بتایا ہے سیرینہ ہوتل نہ ہو کوئی اور ہوتل ہو آئی ایس آئی کی ایک تو برادرم میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ایس آئی کی ڈیوٹی ہے کہ وہ انٹرنل ایکسٹرنل سیکورٹی کو مضبوط رکھے جتنا اپنے آئی ایس آئی ادارے پہ فخر ہے وہ اور دنیا کی تاریخ میں دنیا کے بہترین انٹریجنس اداروں میں آئی ایس آئی کا شمار ہوتا ہے لیکن یہ تو میں پاکستانی ہوں میری آواز ہے لیکن جرنل جو جہاں جائیں امریکہ جائیں لنڈن جائیں یہ آواز آتی ہے جرنل صاحب آپ باتچیت ہوئی اس کی بنیاد ہمیشہ جھوٹ پہ ہوئی ہے اور جھوٹ اتنا لگتا بولا جاتا ہے کہ عام آدمی اس کو سچ سمجھ نہ شروع کر دیتا ہے اور جھوٹ کھلے ہیں پہلے تو پندرہ سال کے جھوٹ دیس انفو لیب والوں نے کھول دیئے ہم نے تو نہیں کھول لے وہ ادھر کوئی گھٹیا سے گھٹیا ایجنسی بھی یہ کام نہیں کرے گی کہ اپنے ملک سے کسی کو بھیج کے ملک میں کرائے تاکہ وہ پگڑے جائیں وہاں پہ یہ ہوتا ہی نہیں آپ کے پاس وہاں پہ رسورسز اتنے ہیں انڈیا میں کہ اگر کچھ کرانے ہی ہو تو آپ کو باہر سے کسی کو لانے کی یا بھیج نہیں جاتی ہمیں پتا ہے کہ وہ لوگ بگرام جیل سے اور افغانستان سے گئے افغانستان میں جہاز کرنے کے لیے ان کو ورغنا کے لے کے گئے یہاں پہ ہم نے ساری تحقیق کی اس کے پتھان کوٹ کے بعد اور جناب انہوں نے جو لوگ سے یہاں پہ وہ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے دو تین لوگ تھے اور یہاں سے لوگوں کو برغنا کے جہاز کے لیے بھیج رہے تھے ہم نے اس اس نے ہمیں انہی لوگوں نے جو دو تین ہم نے پکڑے تھے ایجنٹ انہوں نے بتایا کہ یہ دس لوگ اس سال کے چھے کے نام ہمیں پتا ہیں چار کے نہیں پتا تو ہمیں انہوں نے چھے نام بھی بتا ہے ہمارے ناصر خان جنجوہ نے ٹیلی فون کر کے عجید دوگل کو بتایا کہ بھئی یہ ابھی ایک واقعہ گجرات میں سنا ہو رہا ہے ہماری بتا رہے ہیں ایجنٹ جو آپ لوگوں کے تھے اور ان کو ہم نے انٹیلوگیٹ کیا ہے وہ یہ بتا رہے ہیں اور یہ چھے نام ہیں اگر وہ لوگ انہوں نے خود پرانڈ نہیں کیے تھے تو ان کو پکڑ کے لکھے لوگ وہاں پہ ہیں لیکن اس کے باوجود اقل اتنی چھوٹی ہے کہ اس طرح کے گھونڈے چیزیں ہیں وہ ان کو یقین کر لیتے ہیں اسی طرح سرزکل سرزکل ٹرائک ہوئی ہم سارے لوگوں کو لے کے گیا یہاں سارے ہر جگہ سے لیکن چونکہ موڈی کا پلٹیکل کیریر اس انٹی پاکستان سلوگن پہ بنا ہے وہ اور ان کی جو ہائر آئی ملٹری لیڈرشپ وہ ملکہ جھوٹ بولتے ہیں اور انہوں نے وہ ایک کلپ بنائی وہی پہ جنگل میں اور اس کو دکھانے شروع کر دیئے کہ ہم یہاں پہ سب کو لے کے گئے اسی طرح انہوں نے کہنا شروع کیا کہ تین سا لوگ مار رہے ہیں وہ تین سا لوگ جو ہیں وہ دو قبوے تھے یا ایک قبوہ تھا اور دو تین درخت جو تباہ ہوئے ہم لے کے گئے لوگوں کو دکھایا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ لگتار جھوٹ بولیں تو پھر آپ کو کسی وقت کھولے گا پھر آپ کوش ہم دی ہو گئی اسی طرح چائنا کے ساتھ ان کا ہوا ہے وہ تقریبا ایک ہزار مربع کلومیٹر کے قریب چائنا نے گلوان میں لے لیا اور باقی جنگوں پہ بھی وہ انہی کی سائٹ پہ کچھ ہیں کہ جو بھارت کے پاس تھا اس ہم تھوڑا پیچھے ہمیں ہمیشہ یہ تانہ دیں گے کہ وہ جنا آپ دیکھیں آپ نے اتھیار ڈالے وہاں پہ بنگلہ دیش اس میں سمجھ کہ اس کا کریڈٹ لیتے ہوئے بھی ان لوگوں کو انتہائی زیادہ شرمانی ٹوب مرنا چاہئے کہ ایک اچھس چھلیس ہزار کی آرمی جو اپنے وطن سے بارہ سو کلومیٹر دور بارہ سو میل دور آپ ریٹ کر رہی ہے ہوسٹائل انوائرمنٹ میں اور آپ اس کے اوپر دھائی تین لاکھ آرمی لے کے چڑھ گئے اور ان لوگوں نے آپ کا مقابلہ بھی کیا اگر اس قسم کی فتح پہ آپ نے فخر محسوس کرنا ہے تو تو آرمی پہ 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 آپ اسی طرح کہ سکتے ہیں کہ مکھی ماری کی مکھی لے تو مرنا تھا یہ چیزیں کبھی بھی پیش میں پیش کی اور ڈیسنف ریپ کا اگر آپ 15 سال کا ریکارڈ نکال کے آگے چلا دیں تو شکر ہے ہم نے نہیں نکال تھا وہ یورپیان یورپیان نے نکال جیسے پتہ لگتا ہے کہ نکال کہ ہمارے وہ ڈرامو کی تھی اور کچھ وہ کسی سیریل کی وہ انہوں نے چلا دی ایک فلم کی تھی غالبا شان ایکٹر کی وہ چلا دی اب یہ کہ دیا کہ خدا کا نام دو تم لوگ جھوٹ کی بولتے ہو یہ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے پرائم نیسٹر نے قطن یہ کوئی بھی ایسا بندہ ایسر ٹرین نہیں ہو کسی کو پناہ دی گئی ہے جو آج افغانستان میں لڑا ہوں وہ لوگ ہم ہاتھ جوڑتے رہے کہ یہاں پینٹی سراک ریفیوجی ہیں یہ لے جائیں ان میں سے جب لوگ افغانستان جاتے ہیں ہمیں کیا پتہ یہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ آپ ان کو یہاں سے نکالیں اگر امریکہ نے وہاں پہ دو ٹریلیلیلن سے زیادہ روپیہ خرص کیا ہے تو فساد کو ختم کرنے کے نے ابھی آپ کو ڈیٹیل سے بتایا جنرل صاحب کی بات میں نے بہت خان سے سنی اور انہوں نے بولا کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں تو میں بتاؤں گا کہ پاکستان نے سب سے پہلے یہ ڈینائے کر دیا تھا کہ اجمل کساب ان کا نہیں ہے اس کے بعد ایکسپ کر لیا ایکسٹرنل موڑ کے بیان کر رہے ہیں کیوں جنرل حمدی شویف صاحب میں یہ بات صحیح کہ رہی ہوں نا کہ حقیقت کو بہت توڑ موڑ کے بیان کیا جا رہا ہے میں تو واقعات بتائے اب یہ بومبے کا سن لیجئے کہ ان کے ریٹائرڈ آئی جی پولس اس نے کتاب لکھی ریٹائرمنٹ پہ چونکہ وہ سوکت بومبے میں جب آقی ہوا تو وہ آئی جی تھے انہوں نے کتاب لکھی اور اس میں کہ اجمل کساب ہمارے پاس پہلے سے ہم نے پکڑا ہوا تھا نیپال پاکستان میں اس کا وکیل یہاں عدالتہ میں دھکے کھاتا رہا اس نے کہ اجمل کساب پاکستان کوئی تعلق نہیں وہ نیپال میں تھا تو انہوں نے جو ان کے پاس لوگ تھے انہوں نے کو استعمال کر لیا وہ نیپال سے پکڑ کے لیے آئے تھے اس کو بھی کر لیا پھر ابھی آٹھ سال ہو گئے آٹھ سال میں آٹھ سال کی ایک رسرچ پوری کی جرمن آوثر نے بتریل آف انڈیا کتاب اس نے لکھی اس میں اس نے پلکل ہر چیز کو سیٹ بے ڈسکرس کر کے پاکستان کیسے تعلقی کوئی نہیں یہ ساری سائز ہے یہ ہوئی وہاں پہ دو اور اجنسیز مل کے انہوں نے کیا پاکستان کو انتر پریشر لانے کے لیے بات یہ بہت ساری باتیں ہیں آدم کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں لیکن دیکھ رہے سکتے کہ آج بھارت سی پیٹ کو تسلیم کرتا تو سب سے پہلے بھارت کو ملتی اور ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم نے یہ بنانا ہے ایک وقت آئے گا جب بھارت خود آپ کو کہے گا کیونکہ آپ دنیا کی اکانومی سے الگ رہی نہیں سکتے بہت بڑا ایک اکانومی کا ایک آپ کہہ لیجی کہ ریبروشن آئے گا جو سنٹرل ایشیا سے کنیکشن بنے گی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ صرف آپ کشمونی کی نظر کر لیکن میں سر یہ جہاں ایڈ کروں گا جنرل صاحب ہمارے رویل صاحب بھی ساتھ ہے میں ایک ارز کروں گا کہ اس میں کیا اتنی پریشانی ہوئی ہے انڈیا کو افغانستان ایشو میں کہ افغانستان کے معاملے میں امن ہونا سلامتی ہونا اچھی بات ہے اور انڈیا کیوں پریشان ہے اس بات کی رویل صاحب نہیں سمجھ رہے کہ انڈیا کو بہت زیادہ انویسمنٹ کر گیا تھا دیکھیں انڈیا نے کبھی انویسمنٹ نہیں کی تھی انڈیا نے جو بنایا تھا وہ اس کنٹری کے لئے بنایا تھا وہ روحید ہم جنرل صاحب کو ساتھ میں رکھیں گے ہم ساری باتیں کریں اکھوانستان کی بات کریں وہاں پہ کشمیر کی حوالی سے آئینی حیثیہ جو ختم ہوئی اس کے حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے آپ صرف ہر چیز ٹیک جو ڈائریک پاکستان پہ کیا جا رہے چاہے وہ اکھوانستان کی بات ہو چاہے وہ کشمیر کی بات ہو لیکن کشمیر جمہو کشمیر ایک اہم معاملہ ہے جس کو سارڈ آؤٹ ہونا چاہیے اور جو ابھی تک سارڈ آؤٹ نہیں ہو رہا وزیراعظم کشمیری کے ساتھ اب سیدر جو کہ لائن صاحب آپ یہ جانتے ہیں کہ ہر جگہ پہ لوگوں کو رائے دینے کا اپنا حق ہو کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے آپ انڈیا موڈی کی گورنمنٹ اور اتنی ظالم گورنمنٹ ہے جو کہ افغانستان میں بھاری نقصان آپ کا ہوا ہے اب کشمیر میں بھی ہونے جا رہا ہے اور یہ بڑا جو ہے یہ چونکہ یہ ایک مقافات عمل ہوتا ہے جو کرتے ہو وہ بھرتے ہو اور وہ میرا خیال ہے اب ہونے جا رہا ہے کیونکہ کشمیریوں پہ جتنا مظالم ڈھایا جا رہا ہے اور یہ پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جس طرح افغانستان میں بڑے سال لگا رہا انڈیا تقریب کاری کرتا رہا ہمارے حالہ ہمارے اس سراج سے جو کچھ کرتا رہا وہ ہمیں پتہ ہے ہماری جنسیوں کو پتہ ہے کیونکہ ہوتا ہے پھر پریشانی میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے ٹھیک رہی آپ کا پوائنٹ ہم تک پہنچ گیا لیکن وقت ہوتا ہی ہماری بریک کمرشل بریک بہت شکریہ آپ نے ساتھ دیا وقت ہوتا ہے کمرشل بریک اور ساتھ دیجے گا ویلکم بیک ایک دفعہ سے پھر خوش آمد اید کہتے ہیں اکیل کریم صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں السلام علیکم سر علیکم السلام اکیل صاحب آپ اسلام آئے ملکات نہیں ہوئی ہم پتہ کرتے رہے کہ آپ کب آنا ہے ملکات ہونی چاہیے اور کیسے حالات دیکھ رہے ہیں کیسے ایکانومی کے حالات دے رہے ہیں آیا تھا اس وجہ سے کمونٹی کی پرائز بڑی ہے اور پاکستان پہ آیا پاکستان پہ اتنا دنیا پہ آیا ہماری گورنمنٹ نے رکھنے کے لیے بہت سارے اکزام آتی ہیں اور بہت ساری گورنمنٹ سلسیری دے رہی ہے بہت سارے پیکجیز بھی دی رہے اور اکنومی جو بہت بڑی طرح کر رہا تھا صحیح ہو گیا ہے اور آج بڑا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب رکی ویک ہوتا ہے اور سپنڈنگ بس دی ہے تو ہر سینٹر بیکس کے گورنر کی خواہیث ہوتی ہے کہ امپورٹ بڑے تھا اور اسی خواہیث کی وجہ سے وہ کو بڑا تھے ہمیں اپیشیٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ نے یا گورنر کے انہوں نے اکنومی کا خیال کرتے ہوئے پارٹن پرٹن بڑا ہے جس سے کوئی بہت بڑا ایفیکٹ نہیں آئے تھا تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ مایوسی کی بات کرنے سے بہتر ہے کہ جو ناظرین سننا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں مہنگائی کی وجہ تو کوٹ بھی ہو سکتا ہے پوری دنیا میں مہنگائی ہے تیل کی قیمت پوری دنیا میں مہنگی ہوئی ہے لیکن یہ جو ڈالر کا چڑھنا ہے بلا روک ٹوک چڑی چڑی جا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی یہ آپ کی بات صحیح ہے یہ آپ بلکل ٹھیک سوال ہے یہ ہم نے بھی سوک دی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سٹیٹ بینک نے اگر آپ چار ورکنگ ڈے اٹھا کے دیکھ لے تین ورکنگ ڈے میں اس کی وجوات یہ کہ سپاگلنگ کم ہونے کی وجہ سے ہمیں امپورٹ سجادہ کرنا پڑا ہے کروڑ وغیرہ تو یہ کوئی بہت زیادہ خطرناج بات نہیں ہے اس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اگر امپورٹ بل بلے تھوڑا بہت پڑ گیا ہے لیکن لوگ سسٹم میں آ رہے ہیں لوگ ڈوٹی دے رہے ہیں جو چیز سپرگلنگ سے آتی ہے وہ بلک کی اگرامی کو کل کرتی ہے اور جو چیز سسٹم میں منگوائی جاتی ہے بلک انٹرس میں ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت زیادہ مجھے وری ہونے والی باتیں لگتی ہیں مجھے اینڈ ڈی 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 سے زیادہ مجھے نہیں دکھ رہ اور کیونکہ جائری بات ہے کہ پانی کی بجلی بنتی نہیں دو تین مہینے کے لیے تو اس کے ہی وجہ سے بھی آپ کو فنی سویل یا ڈی جیزل کی امپورٹ بنتی ہے وہ بھی مہینے اب سارے پھل ہو گئے بجلی آپ بننا ہو گئی تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ دیکھ ضرورت ہیں اور میں یہ سمجھ ہوں پچھلے پہلی سے لے کے دس سپٹیمبر تک کے جو نمبر آئے تھے ایک پورٹ کے وہ کافی حفظہ نمبر ہیں تو میں سمجھ ہوں یہ مہینے کے جب فگر آئیں گے تو یہ کچھ بیڈ ڈیوز تھی لیکن اس کے سامنے گوڈ ڈیوز بھی ہیں تو کوئی ایسی فکر کی بات نہیں ہے پاکستان کے ریزو اتنے سٹرونگ ہے کہ گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں بہت آفانی سے اس روپی کے ویکنس کو روپ سکتی ہے اور میرا خیال ہے جو ہمارا دیکھیں کہ یہ سرسط ساری سرسط سے رکھتی آپ کا ری ویلیو ہوا ہے ری ویلیو ہونے کے بعد یہ ڈی ویلیو ہوا ہے اور سا اول از پانج کا فگر اٹھا کے آپ دیکھیں کہ تو میکتار میں پڑی بھی ہے رائس بہت بڑی کونٹی پڑی بھی ہے سوگر کی بہت بڑی کونٹی ٹی ری ری پڑی ہے سرسط انڈیسٹری کا جو راہ میٹیریل ہے بہت چڑی جا رہا ہے سری سٹیل چڑ گیا سی مٹر کریٹ بڑھ گیا سرسط بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے سپلائی میٹیریل کی کم ہے سپلائی 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 بہت شکریہ بہت شکریہ بیل جی آج کا پروگرم وقت ختم ہوا کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے اپنا خیال رکھے اللہ پسند فیما